اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر ہا دیا اپنی بہن کے رشتے کی وجہ سے بے حد فکر مند ہوتی ہے اور اسے بہتی زیادہ غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب رازی نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے اور وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے فضا سے کہ وہ جو کوئی بھی شخص ہے اسے وہ سامنے ضرور لے کر آئے گا اور وہ خود آ کر فضا تم سے معافی بھی مانگے گا تم بس اب دیکھتی جاؤ جس کے بعد ادھر فضا وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اب جب اپنے والدین سے بات کرتی ہے تو اس کے والدین اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تمہیں ہمیں کچھ فیصلہ کیا ہے خیر ادھر فیضان کو موقع مل جاتا ہے باتیں سنانے کے لیے اور وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ضرور مجھے تو یہی لگتا ہے حادیہ جس طرح سے تم کسی اور سے محبت کرتی تھی اور کسی اور کو پسند کرتی تھی اور اسے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن تمہاری شادی نہیں ہو سکی بلکل اسی طرح سے کہیں فضا بھی کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی تھی اس بات پر اب مزید حادیہ خموش نہیں رہتی اور وہ پھر بڑے غصے کے ساتھ جواب میں یہی کہہ رہی ہوت تو آپ کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے اور یا آپ بات بھول جائیں کہ اب میں آپ کی باتوں کو برداشت کروں گے اور چپ چاپ سنتی رہوں گی اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جیسا آپ رویہ رکھیں گے بلکل آپ کے پاس اور آپ کو بھی جواب میں ویسا ہی رویہ دیکھنے کو ملے گا تو اسی وجہ سے سوچ سمجھ کے بات کیجئے گا آئندہ سے خیر ادھر دوسری طرف رمشاہ نے یہی کہا ہوتا ہے بار بار فیضان سے کہ وہ گھر والوں کو بتا دے کہ ادھر دوسری شادی کر لیا لیکن فیض جان جو کہ بار بار ٹال رہا ہوتا ہے بات اور وہ نہیں بتانا چاہتا اس سچائی کو ادھر آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ فیضہ آخرکار مزید جب پریشان ہوتی ہے تو آخرکار وہ خود بات کرنے کی کوشش کرتی ہے نیسار سے اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے اسے اچھے خاصی باتیں سنا دیتی ہے اپنا تمام طرح غم و غصہ اظہار کر دیتی ہے اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے بالکل اچھا کیا ہے واقعی تمہاری اوقات اور تمہاری اصلیت پہلے ہی کھل کر سامنے آ چک کی ہے ورنہ تو مجھے پوری زندگی پشتاوہ رہتا جو شخص اعتبار اور غصہ ہی نہ کر پائے آخر وہ اس کے ساتھ زندگی کیسے بندہ گزار سکتا ہے جس کے بعد ادھر نسار بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے لیکن ابھی بھی اپنے وہ فیصلے سے نہیں پیچھے ہڑتا تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر نتاشا وہ کس طرح سے اپنی امی کو منائے گی کہ وہ رشتے کے حوالے سے بات کرے رازی کی امی سے کہ اور ادھر کیا آپ سفدر صاحب دوبارہ سے بات کرے گا نتاشا کے رشتے کے حوالے سے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے گا کمٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ